ماشاءاللہ یہ امی اور ابو ہیں ابو حیات نہیں ہے اللہ پاک انہیں جنت پر فردوس میں عالی مقام دے یہ دادی ہیں ماشاءاللہ اور ابھی حیات ہیں اللہ ان کو نمی عمر دے اور میری ماں اور دیکھیں میرے لئے کوئی سپیشل ڈے نہیں ہے یہ بس یہ کہ میرے لئے تو روزانہ ہر پل میری ماں کے لئے سپیشل ڈے ہے روزانہ جو ہر دین میرے لئے نیا جو میری ماں کی محبت بڑھتی رہتی ہے اور میری زندگی اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میں نے اپنی دادی اور اپنی ماں اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کیا ہے اور شفیق صاحب کے ساتھ اور اللہ پاک کے سب کو یہ دن مبارک کرے آمین اور میری ماں کی لمبی عمر کرے اور جن کی ماں حیات نہیں ہے اللہ پاک انہیں صبر دے اور میری ماں کو لمبی عمر دے آمین چاہ بھی نہیں لیوے حجب آئی گرانا آپ گو میں گا رہے یس ہاں کر دو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل شاہلہ شفیق کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں اللہ سے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھے چمکتا دھمکتا اور صدا خوش رکھے آمین دیکھیں میری یہی دعا رہتی ہے کہ میں ویلک کے شروع میں میں اتنی ساری دعاوں سے یاد اکھوں اپنی پیاری پیاری فیملی کو جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھے دعاوں میں یاد اکھا کرے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب مجھے کومنٹس آتے ہیں کہ والیکم اسلام جواب دیتے ہیں مجھے اور یہ ہے کہ دعاوں میں بھی یاد رکھتے ہیں اتنی اچھے اچھی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں تو بس مجھے دیکھیں میں سب کا نام تو نہیں لے سکتی ہوں نام مجھے اتنے یاد نہیں رہتے ہیں مگر جو بھی مجھے کرتے ہیں ان کا نام لے کے دوسروں کو پریشان نہیں کر سکتی کہ ہمارے نام نہیں لیتی ہوں اور ہم ان کے نام یاد رہتے ہیں ان کو تو دیکھیں نہیں میرے لیے سب برابر ہیں اور میں سب کو بہت دیتے دل سے چاہتی ہوں اور ہمیشہ آپ لوگوں سے ایسی محبت کرتی رہوں گی اور پتہ ہے آج بہت زیادہ پرابلم ہو گئے ہم لوگ باہر نکل تو گئے چوتھے دن مگر یہ ہے کہ ہمیں ہوتیل میں جگہ نہیں ملی ہم لال کیلہ گئے وہاں پہ نونکہ کے ایک دن پہلے بوکنگ کرانی پڑے گی پھر ہم لوگ غالب گئے وہاں بھی ہمیں سیٹ نہیں ملی اور یہ ہے کہ پھر ہم کوکنٹ ہوتیل گئے وہاں پہ بھی ہمیں سیٹ نہیں ملی بس یہ ہے کہ ہم ایسیت بہت زیادہ جو اینا پرابلم ہو گیا تھا بہت بڑا مگر پھر ہم نے کہا کہ ہم ہائیوے پہ چلے جاتے ہیں ایک سو ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا ہم گاڑی میں بیٹے بیٹے تھک گئے تھے تو ہم لوگ ہائیوے پہ جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کباب جی پہ بھی ہمیں سیٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی مگر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں یہاں مل جائے اس لئے ہمیں بہت تھک گئی تھی کہ بس بہت دیر ہو گئی ہے بس ہم کوئی کھانا کھا لیتے ہیں بس ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں بس یہاں سیٹ ملتی ہے یا نہیں اللہ کرے مل جائے اللہ پاک مل جائے اللہ پاک مل جائے موسیٰ موسیٰ جزاد ہے اتنا رش ہو رہے ہیں کیا کریں اب کہاں جائیں اچھا ہی کر رہا مجھے ہی دیدم ہو بھائی آہ مائی گاٹ یہاں پہ بھی ہمیں جگہ نہیں ملی اور ہم لوگ اتنے بس پریشان ہو رہے تھے اور بھوک اتنی زور سے لگی ہوئی تھی امی کو بھی اور امی شگر کی مریض ہیں اور بس ہم آئی تو خیر ہے مگر یہ کہ امی کا جو ہے نا ہمیں بہت امی ٹینشن ہو رہی تھی اور ہم نے کہا کہ بڑا اسلام آپ بھی دیکھو اب کیا کرنا ہے تو بس ابھی دیکھیں یہ دعا ہوتل آئے ہیں اب یہاں ہمیں سیٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی ابھی ہم دیکھتے ہیں اور ما شاء اللہ ویسے بھائی نواز دی شاء اللہ بھاجی آج آئیں سیٹ مل گئی ہے اور اللہ کا بس یہ کرشوائی ہمارے لیے کہ اللہ پاک نے اتنے رش ابھی یہاں پہ اتنی ویٹنگ دی مگر ہم لوگوں کو سنو نے سیٹ دے دی بچوں کو دیکھ کے بھی بلال حبیب کو بھی تو ما شاء اللہ ہم لوگوں کو اب یہاں سیٹ مل گئی ہے آپ یہاں کھانا کھاتے ہیں اممہ تھک گئی ہوں گیا آپ نا کباب جی گئی لال کلہ گئی کہیں جگہ نہیں ملی آپ کو چلیں یہ بھی ایک یاد رہے گا بلال الحمدللہ بس یہاں ہمیں سیٹ مل گئی تھی اور یہ کہ امی بھی بہت زیادہ ہیپی ہو گئی تھی وہ اس لیے کہ امی خوش اس لیے ہو گئی تھی کہ امی کہنی سکون ہے بھائی میں سکون سے یہاں بیٹھ سکتی ہوں امی کے ٹانگوں میں بھی اتنی تکلیف ہو گئی تھی بس یہ آرڈر دیا ہم لوگوں نے اچھا اتنا رش تھا رہا یہاں ہم یہاں بیٹر کو آواز دے رہے تو مجھے وہ کہہ رہے ہیں میں بیٹر نہیں ہوں گئے بیٹر ان سے سیٹ مگوائی ہے یہ کریں یہ ہوتا ہے کہ اگر رش ہو تو آپ لوگ کسی اپنی کسٹومر کو پوچھے ایسا نہیں ہوتا مگر یہ کہ پھر بھی ہم نے اگنور کیا ہے اس چیز کو ہم نے کہا بیچارے یہ بھی انسان ہے آپ کیا کر سکتے ہیں رش اتنا دیکھ کے بھی انسان تروڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ تھک جاتا ہے اور یہ حبیب اللہ جو ہے رہا میں حبیب اللہ کو کہہ رہی ہے ابھی بھی دورہ اور یہ میکی ماؤں سے گاہ آپ اسے میں ہاتھ ملائیں تو یہ اتنا ڈر رہتے ہیں مگر پھر ان کا ڈر نکال کے میں نے ہاتھ مل بھی آیا تو کہہ رہا ہے میم ایدی تو میں نے کہا آپ ایدی بھی لیں گے تو کہہ ہم ایدی بھی لیں گے تو میں نے کہا آپ آئیں ابھی ہم کھانا کھالے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو ایدی بھی دیتے ہیں اور یہ کہ کھانا بھی جو ان لوگوں نے جو ہمیں ٹکڑوں میں لا کے دیا تھا تو کوئی بات نہیں ہے اب ہم نے یہ کہا کہ ان کی بھی مجبوری ہے کیا کر سکتے ہیں کھاں پر آئے ہو کھاں پر آئے ہو حبیب اللہ دعا ہے کباب دعا ہے کباب بلان 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 مالک بلان 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 ہم کواب جی بھی جا کر آئے ہیں اور سجاد نہیں گئے ہم لوگ اور کوکنیٹ ہے وہ ہے نا ہوتل وہاں پہ بھی جا کر آئے ہیں ہمیں پانچ ہے میں آگا ہے عدیلہ یہ روٹی ہے ٹکلا کو کھولو ہاں ہاں دے لے گئے ہاں ہاں دے لے گئے ہمانچوں سے چکتے ہوں ہمانچوں سے کھولو آئے ڈکس نعم ہمانچوں سے پانچا ہمانچوں نے بھائی ہمان páحوال ہوگا ہمی کو مدہ آیا ہے بہتنات سپون والی جگہ میری ماں کے لیے ویسے اچھا آپ کو وہ پرابلم ہو رہی تھی ہمارا جب بہت ہے آرام سے چلے پیدے میں بندے کھارے بھی اچھا ہمارا جب بھی ہمارا جب بھی ہمارا جب بہت ہے ماشاءاللہ کھانا بہت بہت مزیدار تھا بس یہ کہ ان کی جو سرویس دینا وہ بہت سلو تھی تو وہ تو دیکھیں ابھی جو ہے تیوار جو اسے ہوتے ہیں جہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اگنور کہہ رہے ہیں اس چیز کو کوئی بات نہیں اور یہ بس ہم نے آئس کریم کھا یہ بھی کرانچی آئس کریم سے اور یہ حسین آباد کی بہت مشہور آئس کریم ہے اور یہ بچوں نے تو جو ہے کپ میں لی تھی اور چاکلیٹ اور میں نے جو کون مگوایا تھا بڑا مزہ بہت دل سے میں نے کھایا سے میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرا گلت نہ خراب ہے تو بس یہ کہ اور یہ رائلہ اور امی نے جو ہے مٹکہ مگوایا تھا اور اللہ اس مٹکے کو دیکھ کے اتنی حیران ہوئی میں کتنا چھوٹا سا مگر یہ کتنی مزہ دار سی آئس کریم تھی اور یہ میرا کون اور مزہ دار یمی واو بہت مزہ دار اور یہ کہ بس ہم سب نے آئس کریم کھائیے یہ بیسٹ گرانچی نیو آئس کریم اور بہت مزہ دار اور یہ موسیٰ تو سو گیا تھا اور یہ کہ بس آئس کریم کھا کے ہم رائلہ کو چھوڑنے آئے تو بس یہ بابو پان والا کوئی تھا تو بہت مشہور پان والا ہے یہ تو رائلہ نے کہا یہاں سے پان کھائیں آپ لوگ اور بس یہاں سے ہم نے پان لیا میٹھو اور میرے پیروں میں تنی سوائلنگ ہو گئی تھی تو میں نے کہا یہ بات آپ میرے پیر دبائیں اور بس یہ کہ دیکھیں میرا پورا یہ کہ پورا جو ایک ہفتہ ہوتا ہے نا ایت کا اس میں تو کہیں نہیں نکلے ہیں باہر کھانا کھانے کے لئے وہ اس لئے کہ اتنا رش کہ انسان پاگل ہو جائے مگر یہ کہ مزہ بھی آیا انجوائی بھی کیا امی کی وجہ سے پرابلم ہو گیا تھا بس یہ کہ دعاوں میں یاد رکھئے گا ویلوگ پسند آئے تو کومنٹس کر دیئے گا لائک کر دیئے گا شیئر کر دیئے گا سبسکرائب کر دیئے گا جنہوں نے نہیں کیا اور یہ کہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بس آپ لوگوں کے لئے سب پوچھ کرتی ہوں اور آپ ہی دیکھا کریں ویلوگ اس کو سکیپ نہیں کیا کریں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اسلام علیکم